یہاں پہ ہم نے آکے کیا دیکھا خالی ڈیسک اگر حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی تھی میرے بھائی شاہد کاکان عباسی صاحب نے بار بار پوچھا کہ کوئی ایک صفحہ بتا دیں جناب چیئرمن کیا اس ایوان کا یہ استحقاق نہیں تھا کہ یہاں پر بحث شروع ہونے سے پہلے ہمارے سامنے ڈیسک کے اوپر حکومت کی حکمت عملی کی کاپی ہوتی حکومت کی کارکردگی جو اس سوالے سے اس کی کاپی ہوتی تاکہ ہم اس کو پڑھتے اس کے اوپر بحث کرتے اس کے اوپر اپنی رائے دیتے لیکن آپ کی مربانی کے یہ جو اسیملی کا ایجنڈا ہے اس کے کاغذ کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی پالسی ہے اس حکومت کے پاس کیا کوئی موشی پالسی ہے کیا کوئی سنتی پالسی ہے کیا کوئی ذریع پالسی ہے کیا کوئی خارجہ پالسی ہے کیا کوئی سیکیورٹی پالسی ہے صرف ایک پالسی ہے کہ اپنے چہہتوں کو اپنے سوشل میڈیا کے جیالوں کو جو گالیاں دیتے ہیں اوپوزیشن کو ان کو وزارتوں کے عودے کیسے بانٹنے ہیں وزیر اعظم اپنی قیادت کا سکھا جمکا سکتے تھے کہ وہ سب کو کٹھا کرتے وہ پوری قوم کے پرائم منسٹر بنتے لیکن انہوں نے اوپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا تو فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ بیٹھ جاتے سندھ کی حکومت کے ساتھ جس طرح کی کاربائی کی گئی وہ ریکارڈ پہ ہے یہاں کے وزارہ نے جا کے کرونا کے خلاف توپے نہیں کھولی سندھ کی حکومت کے خلاف کھولی ہیں اس کی بیڑا کیا ہے کہ یہ وزیر اعظم ایک اناکی کو حملیہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا تجربتار ہے لیکن نا تجربتاری بھی گناہ نہیں ہوتی لوگ سیکھ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی نا اہل ہو تو وہ سو سال بھی بیٹھا رہے وہ سیکھتا نہیں ہے یہاں نا تجربتاری بھی ہے نا اہلی بھی ہے اور انا پرستی بھی ہے جس کی آج سزا قوم بھگت رہی ہے کہاں ہے وزیر خزانہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ بدترین اس کا اکنامک امپیکٹ ہے حکومت کے بقول لیکن جو ریلیف کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے پانچ ارب ڈالر جو ہمیں ریلیف ملا ہے بین الاقوامی طور پہ اڑا دیں گے اور اس کے بعد ہم خالیات ہوں گے وزیر خزانہ کو یہاں ہونا چاہیے تھا مشیری خزانہ ہوتے وہ کہاں پر ہیں کہاں ہیں